نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورة اللیل آیت نمبر ایک سے لے کے تیرہ تک تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں واؤ کے لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں شفتین دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے غین کو پر کرنا ہے اس کو حرکت نہیں دینی کلکلہ ہونے سے بچانا ہے حرکت نہ دہلانے سے مراد ہے کہ اس کا کلکلہ نہیں ہونا چاہیے وَالنَّهَارِ ذَا تَجَلَّا نون کے اوپر شد تھی ہم نے غنہ کیا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنسَا خَلَقَ خَاپُر قَاف بھی پور بیچ میں لام پتلا ہے علف میم کے بعد ہے تو پتلا پڑا جائے گا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنسَا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ اَعْطَا وَاتَّقَا یہ تَا اور قَاف دونوں پور حروف ہیں تو ان کو پور پڑا اس کے بعد علف جو ہے وہ بھی پور پڑا جائے گا مِم مشدد تھی غنہ کیا نون مشدد تھی غنہ کیا اور کوئی قائدہ نہیں ہے صرف اس کا نون اور میم جب بھی ان کے اوپر شد آئے تو اس کی ادائیگی اگر آپ یہ کریں گے کو قرآن پاک کی سننے والے کو اس کی تجوید کا جو اعنی اظہار ہوگا خوبصورتی بڑھے گی اس میں فَأَمَّا مَنْ اَعْطَا وَاتَّقَا وَاتَّقَا تا کو پتلہ رکھنا ہے اور قاف کو پور کرنا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا یہاں پہ بھی وہی بات ہے جو خولہ کا میں تھی ساد بھی پور ہے اور قاف بھی پور ہے بیچ میں دال پتلہ ہے اگر دال کو موٹا کر دیں گے تو وہ کہیں داد کی ادائیگی نہ آجائے اس کی طرف مشابت نہ چلی جائے تو اس کو پتلہ رکھنا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا حُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا سین کی ادائیگی کے لیے یہ جو سیٹی کی آواز ہے یہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور یہ آنی چاہیے یہ کیسے ہے دونوں داد ملتے ہیں تو پیچھے سے زبان آکے ٹکراتی ہے تو یہ سَ سین سود حروف سفیریہ یہ تین حروف ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَسْتَغْنَا یہ نون ساکن کے بعد باہ ہے اقلاب کا قائدہ ہے ہم نے اس کو نون کو میم سے بدل کر پڑا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُمَا لُهُ اِذَا تَرَدَّا یہ ہا ضمیر ہے اس کا ماں قبل بھی متحرک ہے بعد بھی متحرک ہے بعد والا متحرک حمزہ ہے تو اس کے اوپر یہ علامت ہوگی اس کو مد سلہ کبرہ کہتے ہیں اِذَا تَرَدَّا رواق و پر کریں گے کیونکہ زبر کے ساتھ ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَاء وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَاء صدق اللہ علیہ وسلم یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں علمِ صرف کی جانب چلتے ہیں علمِ صرف میں وَاو حرفِ جارہ ہے اور قسمیہ ہے یاد رہے قرآن پاک میں تین حروف استعمال ہوتے ہیں وَاو تَا اور بَا قسم کے لئے اور تینوں ایٹے ٹائم جارہ ہیں جارہ کی وہ قسم جو قسم کے لئے استعمال ہوتی ہے قسمیہ اللیل لام یا اور لام اس کا مادہ ہے یہ فاعلی کے وزن پہ ہے اور اسم ہے اِذَا اسمِ ذَرْف ہے جب کے معنی میں آتا ہے زمانے کی بات ہو رہی ہے یغشا یہ کہا جی اس کا روٹ ورڈ ہے غین شین اور وَاو کچھ علماء کچھ علماء نے اس کو غین شین اور یا بھی لکھا ہے لیکن یہ اصل میں وَاو ہے کیسے جی یہ اس کا باب آتا ہے سین غین شین اور وَاو اس کا مادہ ہے اور یہ باب ہے اس کا سین یہ بنے گا غشی وَا يَغْشَو تو ہمارا کلمہ ہے يَسْمَعُو اس کلمے میں قائدہ یہ ہے کہ وَاو جو ہے وہ ایک دو تین تیسری جگہ سے شفٹ ہو کر ایک دو تین اور چوتھی جگہ پہ چلی گئی ہے تو یہ یا ہو جائے گی یا ہو جائے گا جو علماء اس کا مادہ غین شین یا لکھتے ہیں وہ شاید وَاو کے اس قائدے کے اپلائی ہونے کے بعد کی جو صورت ہے اس کو ظہر کرتے ہیں وہ اللہ حالہ آگے کہا جی آگے کلیا یہ ہے کہ جو یا متحرک ما قبل مفتو کے ساتھ ہو تو اس کو اس مفتو حرف کی وجہ سے علف میں بدل دیا جاتا ہے پھر علف جو یا کی بدلی ہوئی حالت ہو شیپ ہو وہ علف جو یا سے بدل کر علف بنے اور وہ علف جو وَاو سے بدل کر علف بنے دونوں کی صورتیں مختلف ہیں وَاو والا دعائیر بن رہا ہے تو وہ علف ہی لکھا جاتا ہے لیکن جو یا سے ہو اس کو علف مقصورہ کی شکل میں لکھتے ہیں تو یہ بنے گا لفظ یغ شا یہ یہ یا کی شکل کا جو کلمہ جس کے نیچے دو نکتے نہ ہوں وہ علف مقصورہ کلاتا ہے تو یغ شا وَاو کیا ہے جی پھر حرف عطفہ انہار نون ہا اور را فعال کے وزن پہ دن ازا پھر اس میں ظرف زمان جو جب کے معنی میں آتا ہے تجلہ بی جیم لام اور وَاو اس کا مادہ ہے یہ بابِ تفعول سے ہے یہ بابِ تفعول سے ہے یہ یہاں پہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کے سیکے میں استعمال ہوا ہے یہ بنے گا تجلہ وہی کلیہ وَاو حرکت کر کے پانچویں جگہ پہ چلی گئی ہے تو یہ لفظ بن جائے گا تجلہ یا اور یہ لکھنے میں تجلہ کی شکل میں آ جائے گی وَاو پھر حرفِ عطف ہے ما موصولہ کچھ علماء موصولہ لکھتے ہیں اور کچھ لکھتے ہیں کہ یہ مصدریہ ہے دونوں رائے خلقہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا سیکہ ذکر زال کاف را اس کا مادہ ہے جی زکران اور اس کی جمع زکر کی جمع زکران بھی آتی ہے اور زکور بھی آتی ہے یہ سورہ شورہ میں آیت نمبر ففٹی نائن اور ففٹی میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں واؤ حرفِ عطفِ انسا حمزہ نون اور سا اس کا مادہ ہے یہ فعلاء کے وزن پہ صفتِ مشبہ ہے ٹھیک ہے جی فعلاء کے وزن پہ ان سا انہ حرفِ مشبہ بالفعل حرفِ تاقید بھی کہتے ہیں اس کو ساعیہ مصدر ہے اسم کم زمیر مجرور لام لامِ تاقید شتہ شین تا اور تا یہ اس کا مادہ ہے شینتا تا شتید ان کی جمع آتی ہے شتہ اس کی واحد ہے شتید تو یہ جمع کا لفظ ہے جدا جدا شتید واحد اور جمع وہ ہے فَمَّا فَا حَرْفِ اَتْفَحْهْ اَمَّا حَرْفِ تَفْصِیل كَأَنَّكَ وَأَفْصَحَتْ اَنْ جَوَابِ شَرْط تو یہ حرف تفصیل اور حرف شرط کہ مانے میں آتا ہے ٹھیک ہے جی مَن مَن یہاں پہ موصولہ ہے آتا یہ کہا جی آئین تو اور واو اس کا مادہ ہے یہ باب افعال سے ہے یہ افعالہ کے وزن پہ یہ لفظ بنے گا آتاوہ پھر وہی بات آتاوہ سے یہ لفظ جو ہے آئین تو اور واو جو یا میں تبدیل ہو کر الف مقصورہ کی شکل میں لکھی جائے گی کیونکہ یہ چوتھی جگہ پہ آگئی ہے واو کیا ہے جی حرف اتاقا اس کا روٹ ورڈ واو قاف اور یا ہے یہ باب افعال سے ہے اور یہ لفظ بنے گا ایو تاقا یا تو باب افعال کا قانون ہے کہ اگر اس میں فا کلمہ واو ہو تو وہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر اس واو کو ہم تا میں تبدیل کریں تو یہ لفظ بن جائے گا اور ساتھی اس یا جو ہے باقبل زبر کے ساتھ ہے تو یہ الف میں بدل جائے گی یہ ہم نے یہاں پہ بھی اس کو الف میں بدل دا دیا تو ات تاقا لفظ بن جائے گا تو ہم اگلے سٹیپ میں تا کا تا کے اندر ادغام کریں گے اور اس الف کو جو یا کی بدلی شکل ہے اس کو الف مقصورہ کی شکل میں لکھ کے اتتقا بنا دیں گے وہ ہے واتتقا حمزہ وصلی ہے یہ اس کی حرکت لکھنے میں نہیں لکھی ہوئی واؤ حرف ات صدقا صاد دال اور قاف باب تفعیل اور یہ واحد مذکر غائب کا سیگا بالحسنہ با حرف جر الحسنہ جو ہے یہ اس میں تفضیل آتا ہے فوالا کے وزن پہ اس میں تفضیل فا رابطہ لجواب شرط وہ جو شرط ہے تفصیل حرف تفصیل بھی کہتے ہیں اس کو تو وہ اس کا رابطہ ہے سین کیا ہے جی یہ شرط اور جواب شرط کے درمیان فا جو ہے وہ رابطے کا کام کر رہا ہے سین حرف استقبال نویسیرو یہ جو اس کا روڈ ورڈ ہے نون سین سوری یا سین راہ یہ لفظ بنے گا جی بابِ تفعیل سے یسرہ یو یسیرو یو یسیرو تو یسیرو تو یسیرو او یسیرو نو یسیرو یہ مرفوز ہیگوں میں سے یہ ہمارا لفظ نکل آئے گا نو یسیرو ہو یہ ضمیر ہے کون سی جی منصوب متصل لِل یسرہ لام حرف جارہ ہے ال الف لام ہے وہ اسے کہتے ہیں معرف باللام یسرہ لفظ حسنا کی طرح پہ یہ بھی تینوں لفظ ایک ہی ساتھ کے ہیں اور تینوں جو ہیں وہ اس میں تفضیل علماء نے ڈیکلئر کیا اس کو واؤ پھر عطف ہے کس پہ اس امہ پہ جو حرف تفصیل وستغنہ کیا ہے غین نون اور یا مادہ ہے یہ باب ہے استفعال استفعال تو یہ استغنیہ یہ لفظ بنے گا استغنیہ کوئی فرق نہیں ہے صرف اس نون کے اوپر زبر کی وجہ سے یا حرف علت کو علف میں بدل کر علف مقصورہ کی شکل میں لکھا ہوا ہے میں ٹائم بچا لیتا ہوں تو یہ لفظ ہمارا استغنہ کی شکل میں لکھا یہ پھر کیا ہے عطف ہے قذبہ قاف زال اور باب مادہ ہے اس کا باب اس کی تفعیل ہے یہ ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے بل حسنہ با حرف جر الحسنہ جو ہے فعلہ کے وزن پہ اس میں تفدیل ٹھیک ہے جی اس میں تفدیل وہ اسم ہوتا ہے جس میں اس کے مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے مصدری بات ہے یہاں پہ حسنہ ہے یہاں پہ یسرہ آسانی ہے یہاں پہ عسرہ تنگی ہے یہ بھی فعلہ کے وزن پہ ہے اس میں تفدیل لام جارہ فا حرف یہ رابطہ لی جواب شرط سین استقبال یعنی مستقبل استقبال کے معنی میں دیتا ہے یعنی کوئی کام مستقبل میں ہوگا حاز امیر کونسی جی منصوب کیونکہ فعل کے بعد آئی ہے نویسر لفظ یہ پہلے بیان کر چکے یہ وہی ہے سین واؤ واؤ حرف اطف ما نافیہ یغنی یہ کیا ہے جی غین نون اور یا وہاں پہ غین نون یا جو مادہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے یہاں پہ یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے باب افعال کا وزن ہے افعال یفعیل اغنیا یغنی یغنی یو تو یا حرف اللہ مضمون ما قبل مقصور ہو تو اس کی حرکت اضاف ہو جاتی ہے تو یہ لفظ بنے گا یغنی ان حرف جارہ اور حاض امیر یہ مرقب جاری مال ہو یہ مرقب اضافی اذا اسم ظرف زمان جب کے معنی تردہ یہ کہا جی یہ را دال یا اس کا مادہ ہے یہ بھی لفظ باب تفاعل سے ہے تردہ یا یترد یو تو یہاں پہ یہ لفظ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا سیگھ استعمال ہوا گڑے میں گرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا تو یہ لفظ را دال اور یا مادہ یہ تفع علا کے وزن پہ ترد دائیہ دیکھ لیں پھر وہی بات دال کے اوپر زبر ہے یا کو علف میں بدلیں گے تو علف میں بدل کر اس کو علف مقصورہ کی شکل میں لکھ دیں گے تو یہ لفظ رمجے گا ترد دا انہ پھر حرف ہے حرف مشبہ بالفعل علینا مرکب جاری للہدہ لام تاقید کے لئے ہے اور ہدا اسم ہے للہدہ حدایت انس کا مذہر ہے ہا دال اور یا آگے کہا جی و حرف عطف انہ حرف و مشبہ بالفعل لانا مرکب جاری للآخر لام جو ہے لام توقید یا مزہلقہ دونوں لکھتے ہیں علماء آخر تا کیا ہے جی یہ حمزہ خواہ اور رائس کا مادہ ہے یہ فائل تا کے وزن پہ ہے تو یہ لفظ بن جائے گا آخر تا علف لام اس میں اضافی لگا ہے جو مورف باللام ہے والعول والعول میں یہ واو واو لام اس کا مادہ ہے یہ لفظ بھی فعلا کے وزن پہ ہے یہ لفظ فعلا کے وزن پہ وولا بنے گا فعلا کے وزن پہ یہ بنے وزن الف لام جسے معرف باللام کہتے ہیں وہ لگایا تو یہ لفظ بنا والعول پہلی یعنی آخرت سے پہلی پہلی کیا ہے دنیا دنیا اور آخرت یہ ہوئی جی ہماری علم سرف کے بارے میں سارے الفاظ کی حضاحت کہ کیسے الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب جی علم نحو کی جانب چلتے ہیں جی واؤ قسمیہ ہے واؤ اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں علماء کہ ایک فیل جو ہے وہ مخضوف ہوتا ہے جو وائد متقلم کا سیغہ ہوتا ہے فیل مزارے سے باب فال سے اقسم یکسیمو میں قسم کھاتا ہوں کس کی اللہ علی کی کب جب وہ چھا جائے ہر وقت کی نہیں لیل کے اگلے پیر کی نہیں پچھلے پیر کی نہیں جب فل چھا جائے تو اس کا محلے وقوع بھی بتا دیا اس کا ٹائم بھی بتا دیا تو اس میں ظرف زمان جو ہے وہ کیا ہے جی یہ اللیل اسم ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے جسے مقسم بھی بھی کہتے ہیں اور ایزا یغشا میں ہم نے اس کو اسم کہا تھا تو یہ ہے مداف جمع یہ جملہ فیل جمع فائل فیل اس کے اندر یہ یغشا فیل ہے جس کے اندر فائل ہوا کی شکل میں چھپا ہوا ہے تو فیل جمع فائل یہ جو جملہ ہے یہ محلن مجرور ہے مجرور ہو کر اس مداف کا یہ مداف الی بن رہا ہے تو یہ مداف اور مداف الی جو ہے یہ متعلق ہیں کس کے اللیل کے رات کی قسم کھائی جا رہی ہے جب وہ چھا جائے جا رہی دوسری رائے علماء کی یہ بھی ہے کہ او قسمو بل لیلے کہ میں رات کی قسم کھاتا ہوں تو یہ اس کا مفعول یہ جار اور مدافر مدافلے مل کر جو مرقب اضافی ہے اس کا مفعول فی ہی بھی ہو سکتا ہے جو اللیل کے پہلے اقسمو مخزوف ہے تو میں قسم کھاتا ہوں رات کی کب مفعول فی ہی ایسا مفعول ہوتا ہے جو فیل کے واقع ہونے کے وقت کو بیان کرے یہ مفعول فی ہی کی دو اقسام آتی ہیں ایک اس کو کہتے ہیں اس میں ظرف زمان اور دوسرے کو کہتے ہیں مکان تو یہ زمان اور مکان دونوں اس کی شاخیں ہیں تو یہاں پہ ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے وقت کی بات ہو رہی ہے جب کے معنی میں آ رہی ہے کہ جب وہ چھا جائے تو انہاری جو ہے یہ عطف ہے تو یہ اس کا ماتوف ہے کس کا ماتوف جی اس کا تو اس کے بھی شکل وہی بن رہی ہے اذا تجلہ اور دن کی بھی میں قسم کھاتا ہوں جب وہ روشن ہو جائے تو اس کی سارے فیل فائل محلن مجرور اذا مضاف مضاف لے یا تو یہ متعلق ہے اس اکسیمو کے یا یہ اس اکسیمو کا مفعول فی ہی بن رہا ہے تو اس کی شکل بھی بین ہی اسی جملے کی طرح ہی ہوگی اور تیسری ہے پھر عطف ہے اور یہ ماں بھی اگر محصولہ لیا جائے تو یہ ماں محصولہ بھی ہم کہتے ہیں جی یہ ماتوف ہے اس کا ماتوف بھی کس کے اوپر بھی ہے اللائل کے اوپر تو اللائل ماتوف علی اپنے دو ماتوفوں کے ساتھ ایک مرقب عطفی بنے گا جس کو ہم ابھی بیان کرنے لگے ہیں وما اگر محصولہ لیا جائے تو خلقہ جو کچھ بھی اس نے وما محصولہ اور جس نے خلقہ کیا کیا جی پیدا کیا یہ فیل جمع فائل جمع یہ مرقب ہے ایک ذکرہ والانسہ یہ جو مرقب عطفی ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے تو فیل جمع فائل جمع مفعول بھی مل کر کیا بنیں گے جی سلح کس کا اس ماں کا ایک رائے تو یہ ہوگی میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ چھا جائے دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور ماں کی ماں کیا ہے اس کا سلح کیا ہے جو کچھ بھی اس ایک مذکر نے یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ذکرہ والانسہ جوڑے جوڑے مذکر نر اور مادہ اچھا جی دوسری رائے یہ ہے وہ کیا بنیں گی جی ماں جمع ماں مصدریہ اس کو ہم ماں مصدریہ جمع فیل is equal to مصدر تو اگر اس ماں کو اس کے ساتھ جوڑ لیں ماں جمع خلقہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا خلق تخلیق کے معنی میں آ جائے گا مصدری معنی میں آ جائے گا اس کا پیدا کرنا تو وہ خلقہ میں جو ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم اس کو خلقہ ہی کی شکر میں لکھیں یہ دیکھیں خلق کی کیوں خلقی ہوا یہ واؤ عطف ہے عطف اسم پہ ہے پہلے انہاری واللائلی لائلی مجرور ہے انہاری بھی مجرور ہے تو یہ جب ماں اور خلقہ مل کر مصدر بنیں گے تو وہ بھی مجرور ہوگا اس واؤ عطف کی وجہ سے خلقی ہی کون سی تخلیق اس کی زاکرہ والانسا اس کے مذکر اور منر اور مادہ کی تخلیق کی قسم خاتا ہوں ٹھیک ہے جی اور کیا ہے آگے یہ سارا جو جملہ ہے یہ اس ہم کہیں گے ایک مرقب عطفی بن رہا ہے جو متعلق ہے اس فیل کے آگے چلتے ہیں انہ یہ ہر قسم کا ایک اسلوب آتا ہے کہ اس میں والعصر انہ الانسان الافی جواب قسم کے اوپر ایک انہ قسرت سے داہر ہوتا ہے یا کبھی لقد بھی آ جاتا ہے قد بھی آ جاتا ہے سعیہ یہ کیا جی اسم انہ اکیلا سعیہ جو ہے وہ منصوب ہے کیوں منصوب ہے کیوں کہ یہ انہ کا اسم ہے تو منصوب ہو کر یہ دونوں مل کر کیا ہیں جی یہ مرقب اضافی ہیں اسم جمع اسم مرقب اضافی ہو کر اسم انہ بن رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ اسم ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے لشتہ شتہ کیا ہے جی یہ اسم ہے جو اس کی خبر بن رہی ہے بے شک آپ کی کوشش جو ہے وہ جدا جدا ہے جدا جدا کیسے ہے آپ جو نیکی کرتے ہیں تو وہ کلیرلی رات کی طرح جس طرح رات اور دن میں فرق کرنا بہت آسان ہے اسی طرح آپ کی نیکی اور بدی میں فرق کرنا بھی بہت آسان ہے جس طرح آپ رات کو دن نہیں کہہ سکتے دن کو رات نہیں کہہ سکتے تو اسی طرح آپ کی نیکی کو بدی نہیں کہا جا سکتا جس طرح ایک نر اور مادہ میں دیفرنس ہے اسی طرح آپ کی نیکی اور بدی میں اچھے کام میں اور برے کام میں وہی فرق ہے جو ان چیزوں کی قسم دے کر اللہ سمجھا رہا ہے کہ آپ کی جو کوششیں ہیں وہ جدا جدا ہیں ٹھیک جی ابھی جدا جدا کوششیں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں شرط ہے کیا فام حرف شرط یہ عطف اور شرط شرط کیا ہے یہاں تک یہ شرط ہے فا سے پہلے پہلے یہ فا ہے فا کے بعد یہ جواب شرط ہے یہاں تک یہ شرط ہے شرط کیا ہے جی فام جس نے من من موصولہ ہے اور یہ مبتداء ہے یہ مبتداء اس کی خبر کیا ہے جی یہ تین افعال اس کی خبر ہیں یہ جملہ ہے اس میں علامت زمیر ہوا جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں مرفوع ہوتی ہے اور یہ فائل ہے اس کا فیل ہے جمع واؤ حرف اطف پھر فیل جمع فائل اسی شکل میں پھر فیل جمع فائل جمع مرقب جاری متعلق فیل تو جس نے دیا اور وہ ڈرا اور وہ اس نے سچا جانا اچھائی کے ساتھ بلحسنہ مبتدہ کا تو جو شخص بھی اس من جو ہے یہ ہوا سارے اس میں بھی ہوا اس میں بھی ہوا یہ تینوں ہوا کس کی طرف جا رہے ہیں نشان دے کس کی طرف مان کی وہی مان ہے جس نے فاما من مبتدہ مرفو محلن ہم کہیں گے محلن مرفو ہے یہ یہ جملہ بھی یہ مرقب عطفی بان کر محلن مرفو ہے یہ ٹھیک ہے جی تو جس نے بھی دیا ڈرا اور تصدیق کی اچھائی کی یہ جواب ہے رابطہ ہے رابطہ لی جواب شرط سان قریب کیا کریں گے نویسیرو نویسیرو ہومے نحنو ضمیر ہے جی جس کو ہم علامت زمیر کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ مرفو ہوتی ہے اور یہ فائل ہے فیل کیا کرے گا جی وہ فائل آسانی تو نحنو اللہ تعالی کی طرف جا رہی ہے تو اس من کے لیے سانو یسیرو ہوں جو یہ تین افعال کرے گا اس کے لیے یہ ہوں جو ہے یہ ہم نے منصوب کہا تھا تو یہ مفعول بن رہا ہے مفعول بھی جمع یہ جو مرقب جاری ہے یہ مطالق بن رہا ہے تو یہ ایک پورا جملہ ہے جو فیل مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہوگا یہ کام کوئی کرے گا تو اس کے لیے ہم آسانی کر دیں گے آسان راستہ جو باماورہ ترجمہ لکھا ہوا ہے تو پھر تو ہم بھی اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے ٹھیک ہے جی اگلا جملہ جو ہے اسی پیٹرن کا ہے اس امہ کے اوپر عطف ہے اس امہ کا یہ حرف عطف تو یہ گویا پورا جملہ جو ہے فا امہ و امہ یہاں تک آیت نمبر دس تک یہ مکمل ایک جملہ اسی شکل میں آ رہا ہے اور من موصولہ مبتدہ محلن مرفو محلن ساتھ لکھنا ضروری ہے باخیلہ اس میں بھی ہوا فائل جمع فیل جس نے بخل کیا وہ استغنا اور بے پروا رہا بے پروا رہا استغنا میں غنی کہتے ہیں مالدار ہونا ٹھیک ہے جی تو اس نے مالدار ہونا چاہا بابا طلب طلب لی بے پروا ہی اس نے مانگ لی اور اس نے بخل بھی کیا اور کیا کیا وَقَذَّبَ بھی کیا قَذَّبَ میں بھی ہوا فائل جمع فائل تو یہ مرکب عطفی ہے ان تینوں کا عطف باخلہ پہ ہے تو یہ باخلہ وَاسْتَغْنَ وَقَذَّبَ فیل جمع فائل یہ آخری جو ہے یہ متعلق کے ساتھ ہے یہ مرکب جاری جو ہے یہ ہم کہیں گے متعلق فیل ہے جس نے جھٹلایا جھٹلایا بھی کیسے اچھے طریقے سے اچھی بات کو جھٹلایا سوری اچھی بات کو جھٹلایا پہلے تھا اس نے اچھی بات کی تصدیق کی بل حسنہ حسنہ کی تصدیق کی صدق یسد دی کو تصدیق تو یہ باب تفعیل استعمال ہوا ہے تو اچھی بات کی تصدیق کرنا وَقَذَّبَ يُقَذِّبُ وَمَا يُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين تو اس کا مفہول بھی جو ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے تو یہ ہم مرقب جاری ہے جونکہ ہم کہیں گے یہ ڈائریکٹی متعلق فیل ہے تو اس نے کیا اچھی بات کی تقذیب کی یہ بھی لفظ اسی وزن پہ ہے صدق وَقَذَّبَ باب تفعیل سے وائد مذکر غائب کا سیگا تو تو متعلق فیل کہہ کر اصل میں وہ ہے کیا اس کا مفہول بھی ہی ہے تو یہاں پہ اچھی بات کی تصدیق ہو رہی ہے تو یہ گویا مفہول بھی ہی ہویا یہاں پہ اچھی بات کی تقذیب ہو رہی ہے تو یہ متعلق فیل ہوا کہ فیل جمع فائل جمع مفہول اور اس سے پہلے دونوں افعال مل کر ایک جملہ بن رہے ہیں جو جملہ اما حرف شرط جب یہ افعال ہوں گے تینوں تو اس کے جواب میں کیا ہوگا یہ فا جو ہے یہ رابطہ بین الشرط جواب الشرط ہے تو یہ کام ہوگا تو ہم ان کاموں کے عوض کیا کریں گے انقریب مستقبل میں انقریب نویسیرو نویسیرو میں نہنو علامت زبیرہ جی مرفو ہو کر فائل ہے فیل اس کا کیا ہے وہی یسرہ آسانی پیدا کرنا تو کس کے لئے آسانی پیدا کریں گے اس من کے لئے ہو یہ منصوب ہے اس ضمیر کے لئے جو اس من کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے جی تو کیسی آسانی کریں گے لِلْ اُسْرَا اس کی تنگ دستی اس کے لئے آسان کر دیں گے وہاں پہ تھا اس کی آسانی آسان کر دیں گے اس کے لئے ہم آسانی پیدا کر دیں گے یہ ہے اس کے لئے ہم تنگی کے سامان پیدا کر دیں گے تو لفظی معنی تو ہے تنگی کے سامان پیدا کر دینا باب ماورہ ترجمہ تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگی ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی تو آسانی کے سامان مہیا کر دینا اور تنگی کے سامان مہیا کر دینا تو یہ للعسرہ جو ہے مرقب جاری ہو کر متعلق بنے گا فیل کے تو یہ فیل جمع فائل جمع مفعول جو ہے یہ جواب شرط ہے اور کیا ہوگا وہ ما یغنی وہ پھر عطف ہے آگے بعد چل رہی ہے یہ نفی ہو رہی ہے کسی بات کی یغنی نہیں فائدہ دے گی اس کو تو یغنی کے اندر جو ہوا چھپا ہوا یہ مال کی شکل میں ہمیں نظر آیا یہ ظاہر ہو رہا ہے یہ ایک مرفوع اسم ہے جو فائل ہے یہ اس کا فیل ہے تو انہو اس کا متعلق ہے مرقب جاری ہو کر فیل متعلق اور فائل اس کو نفع نہیں دے گا اس کا مال تو یہ مال مرفوع جو فائل ہے یہ ایک مرقب اضافی کی شکل میں ہے مال ہو ما یغنی ان ہو اس کو اس کا مال نفع نہیں دے گا کب نفع نہیں دے گا اضاف یہ اسم ظرف تھا اور یہ جملہ محلن مجرور یہ مداف جمع مداف الی یہ مرقب اضافی ہم کہیں گے متعلق کے فیل ہے جب وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے گا تردہ کا لفظی معنی جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں گڑے میں گرنا اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کرنا تو جب ایک بار اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر لیا تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا دوسری رائے اس شکل میں مفعول فیہی کی شکل میں ہوگا کہ اگر اس کو مفعول فیہی مانا جائے تو اس فیل کے واقع ہونے کا موقع محل جو ظرف زمان ہے وہ زمانہ کیا ہوگا اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا کب جب وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا ازا تردہ تو یہ اس کے اس فیل کے واقع ہونے کا یہ ظرف زمان ہے یا اس پورے جملے کو مدافع اور مدافع لے کو اس کے متعلق کریں گے کہ نہیں نفع دے گا اس کو اس کا مال جب وہ گہرے گڑے میں گر جائے گا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْحُدَا بڑا آسان ہے یہ کہتے ہیں جی یہ حرف ہے یہ اس کا اسم مؤخر ہے اور یہ اس کا متعلق خبر مقدم ہے اور اسی شکل میں یہ بھی ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور اس کا اسم جو ہے وہ یہ جو مرقبِ اضافی ہے آخیراتہ اِنَّا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو یہ منصوب اسم ہے اِنَّا کا جو مرقبِ اطفی ہے اولا بھی حالتِ نسبی میں ہے ایسے اسماں جو مقصورہ اسماں ہوتے ہیں وہ حالتِ نسبی جری میں سیم رہتے ہیں تو یہ دونوں ایک مرقبِ اطفی ہے جو منصوب اسم بن رہا ہے اِنَّا کا اور یہ لَنَا جو ہے یہ متعلق ہے خبر مقدم تو یہ منصوب اسم اِنَّا مَوْخَر تو یہ اس کا اسم جو ہے جو کہ بلکل ساتھ آتا ہے اِنَّا اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِیر اِنَّا کے بعد اللَّهَ اسم اِنَّا ہے قدیر ان اس کی خبر ہے لیکن یہاں پہ اس کا اسم مؤخر ہو گیا ہے اور خبر کا جو متعلق ہے وہ مقدم ہے تو اِنَّا کچھ علماء لکھتے ہیں لفظ اس کے بارے میں اِنَّا ثَابِتُنْ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اِنَّا ثَابِتُنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ تو یہ ثابت جو ہے وہ خبر ہے جس کا متعلق عَلَيْنَا ہے کہ بے شک ہدایت ہمارے ہی زمہ ہے اور آخرت اور یہ دنیاوی زندگی بھی ہمارے ہی زمہ ہے یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے ہمارے زمہ تو صرف رہنمائی کر دینا ہے اور دنیا و آخرت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے جی یہ ہوئی اس کے بارے تفصیل اس کی ایک بات جو ہے شانِ نزول کے بارے میں بتانا شروع میں چاہیے تھا بارلہ بھی کر لیتے ہیں قصرت کے ساتھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سورہ کا ان آیاتِ مبارکہ کا جو شانِ نزول ہے وہ حاکم اور ابن جریر میں آمر بن عبداللہ بن الزبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ضعیف مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے ایک مرتبہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ نے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہا بیٹا تم جوان تم جو ان کمزور لوگوں کو ازاد کراتے پھرتے ہو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ نوجوان طاقت والوں کو ازاد کراؤ تاکہ وقت پر وہ تمہارے کام آئیں تمہاری مدد کریں اور تمہارے دشمنوں سے لڑیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میرا ارادہ دینمی فائدے کا نہیں میں تو صرف رضاِ الہی چاہتا ہوں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَا لِلْحُسْمَا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمَحِينَ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیل جائے اللہ تعالی ایتے ہیں لہذا جزاک جائے دائیں جزاک جائے دائیں ایتے ہیں لگم